ایک عام سی پاکستانی لڑکی نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کی وارات کا استقبال اس وقت صدر پاکستان کریں گے اور وہ اردن کے ولی احد کی شریکہ حیات بننے کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ کوئی افزانوی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ نصف صدی پہلے کا قصہ ہے جب کراچی میں شادی کی ایسی تقریب منعقد ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے درودیوار جگمگا اٹھے۔ یہ تقریب پاکستان ٹیلیویجن پر بھی نشر ہوئی اور نکاح نامے پر دو ممالک کے سربراہان مملکت نے بطور گواہ دستخط کیے۔ یہ پندرہ جولائی سن 1968 کی بات ہے جب اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکرٹی خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سروت کے لیے اردن کے ولی احد شہزاد حسن من تلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے۔ اس رشتے کی منظوری سے پاکستان بھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سروت جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے چوبیس سلائی سن 1947 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ برطانیہ کے آلہ تعلیمی داروں سے فارغل تحصیل تھی اور اردو انگریزی اور فرانسیسی زبان پر یقصہ محارت رکھتی تھی۔ شہزادہ حسن سے ان کے ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی جہاں وہ آکسفرڈ یونیورسٹی میں ان کے ہمجامات تھے۔ پھر ستائی سگر سن 1968 کا دن آیا جب کراچی کے بینقوامی ائرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی بارات اتری۔ ان سے پہلے صدر پاکستان فیغل مارشل محمد ایوب خان اس بارات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے۔ بارات کا تیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے۔ تیارہ زمین پر اترا تو ائرپورٹ کی فضاء شاہ حسین زندہ بار صدر ایوب زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھی۔ بارات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کے وزیر اعظم سیکریٹری جنرل شہزادیاں اور دیگر حکام شامل تھے۔ ایوب خان نے بارات کا استقبال کیا شہزادہ حسن من طلال اپنے خوشدامن کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے سر چھکا دیا۔ بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ بارات کو گارڈ آف آنر پیش کیا جس کے بعد بارات سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی۔ قرآنچی کی آراستہ و پیراستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مکمی ناروں سے بارات کا استقبال کر رہے تھے۔ اور صدر ایوب، شاہ حسین اور شہزادہ حسن کی ایک چھلک دیکھنے کو بتات تھے۔ ایوان صدر میں بیگم شاہستہ اکرام اللہ کی جانب سے زہرانے کا انتظام تھا۔ شام کو شاہی خاندان کلفٹر میں بیگم شاہستہ اکرام اللہ کے گھر کاشانہ پہنچا جہاں مہندی کے رسم ادا کی گئی۔ اس رسم میں سروت جو اب شہزادی سروت کہلانے لگی تھی ان کی والدہ، بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ اس رات شہر بھر میں چراغان کیا گیا مگر ایوان صدر سے قاشانہ تک کی سڑکو تو کچھ زیادہ ہی احتمام کے ساتھ سجائے گیا تھا۔ اگلے دن 28 اگس 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی۔ یہ نکاح عالم دین مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے پڑھایا تھا۔ اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین وزیر آزم، بہجد تحلونی اور صدر پاکستان ایوب خان کے علاوہ عالی حکام نے شرکت کی۔ نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر ایوب خان نے بطور گواہن دستخط کیے۔ پھر آرسی مصف کی رسم شروع ہوئی، بیگم شاہستہ اکرام اللہ اور ان کی گھر کی خواتین نے دلہا کو سلامی پیش کی، مگر جب دلہا واپس جانے کے لیے اسٹریج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتہ کسی نے چھووا لیا ہے۔ دلہن کی بہنوں نے دو ہزار دینار لے کر بہنوں کی کا جوتہ واپس کر لیا۔ اب بارات کی واپسی کا وقت تھا، شاہستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوتیل میں اسرانے کا احتمام کیا تھا، جس میں دلہار دلہن کے علاوہ سیکڑو افراد نے شرکت کی۔ چند ماہ بعد گیارہ نومبر سن 1968 کو شہزادی سروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی، جہاں وہ آج بھی بڑی خوش و خورم زندگی گزار رہی ہیں۔ شہزادی سروت کی تین بیٹیاں رحمہ سمایا، بادیا اور ایک بیٹا راشد بن حسین ہے۔ ان کی اور شہزادہ حسن کی تصویر اردن کے ڈاک ٹکٹوں پر بھی شائع ہوئی۔ وہ پہلی پاکستانی خاتون تھی جن کی تصویر کسی غیر ملکی ڈاک ٹکٹ پر شائع کی گئے۔ شادی کے بعد سالہ سال شہزادہ حسن اردن کے ولی احد کے منصب پر فائز رہے لیکن پھر کہانی میں ایک نایم اڑا ہے۔ اور شاہ حسین نے سال 1999 میں اپنی وفاظ سے چند روز قبل اپنے صاحبزادہ شہزادہ عبداللہ کو اپنا ولی احد نامزد کر دیا۔ جنہوں نے شاہ حسین کے انتقال کے فوراً بعد بادشاہت کا منصب سنبھال لیا۔ مختصر یہ کہ شہزادی سروت اور شہزادہ حسن کی یہ شادی افثانوی شادییں جیسی تھی اور اس کی یاد آج تک اہل پاکستان کے دلوں میں زندہ ہے۔ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔